اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم کلاس فسٹر کے افدار نیچ لیچر جو وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ایباؤٹ دا ٹو ٹو پائیو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کلاس فسٹر ٹو ٹو پائیو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کے دو سے پہنچ کنم ٹو پائیو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن انٹروڈیوز کروائے گئے آپ تک پہلا جو تھا دو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن پھر اس کے بعد آیا ٹو پائیو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اور پھر اس کے بعد آیا ٹو پائیو کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اب ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے طبیعہ نافتہ آرگنیزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس آرگنیزم کو گروپس اور سب گروپس کے اندر جو ہے ٹیوائیڈ کر دینا اور یہ طبیعہ میں نے بتایا ہوئے آپ لوگ کو جہاں پر بھی لافظ ٹائپس آجائے جہاں پر بھی لافظ کلاسیفیکیشن آجائے جہاں پر بھی لافظ گروپ آجائے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی جس طریقے سے میں نے کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتایا تھا یہ جو ہے ایک جیسی خصوصیات والے جانداروں کو ایک گروپ میں رکھنے کا نام کیا ہے کلاسیفیکیشن ہے اب ان کی بھی بنیادیں ہیں تھوڑا سا اوورال پر جو ہے ہم نے ان کی جو بیسس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اب پہلے نمبر پر جو ہے آرگنیزم کو کلاسیفائی کیا گیا یہ ٹو کنگڈم سسٹم سیکرمند تینوں کنگڈم سسٹم کے حوالے سے تھوڑا سا ایک انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر جو ہے آرگنیزم کو کلاسیفائی کیا گیا اور دا بیسس آف دا موڈ آف نیوٹریشن موڈ آف نیوٹریشن موڈ آف نیوٹریشن کا کیا مطلب آئے ہم نے پڑھا ہوا ہے تمام لیوینگ آرگنیزم کو اپنی لائف کی ایکٹیویٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی حاصل کرتے ہیں قراب سے اب قراب کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں موڈ آف نیوٹریشن اور موڈ آف نیوٹریشن دو ہیں اس میں ایک جو ہے وہ کیا ہے پریپیار ایٹسلف پریپیار ایٹسلف اور دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیپینٹس آن ادھر دوسرا کے اوپر ڈیپینٹ کرنا اپنی قراب کو اتیار نہ کرنا وہ موڈ آف نیوٹریشن جیس میں آرگنیزم اپنی قراب کو اتیار کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہیٹرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن اور وہ موڈ آف نیوٹریشن جیس میں آرگنیزم اپنی قراب کو اتیار نہیں کرتے ہیں اور دوسرا کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں اس موڈ آف نیوٹریشن کو بولتے ہیں ہیٹرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن ہیٹرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن آٹرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن کی پھر ٹائپس نہیں ہیں ہیٹرو ٹرافک موڈ آف نوٹریشن کی پھر ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہے اس کی ایک ہے انجیسٹیو موڈ آف نوٹریشن اور دوسرا جو ہے وہ ہے ابزارپٹیو موڈ آف نوٹریشن انجیسٹیو موڈ آف نوٹریشن اور ابزارپٹیو موڈ آف نوٹریشن انجیسٹیو موڈ آف نوٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آرگینیسل جو ہے قرآن کو اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں اور بارڈی کے اندر ہی ڈیجسٹ کرتے ہیں جبکہ ابزارٹی موڈ آف نوٹریشن میں کیا ہے جو ڈیجسٹن کا پراسز ہے وہ آؤٹسائیڈ دا بارڈی ہوتا ہے اور آرکی نسم جو ہیں وہ جن میٹیریل کی ان کو ضرورت ہوتی ہے صرف ان کو ابزارٹ کرتے ہیں ان اتر وائس انجسٹی موڈ آف نوٹریشن میں ویسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ویڈن دا بارڈی ابزارٹی میں ویسٹ پروڈیوس نہیں ہوتے ایک اور چیز جن کا انجسٹی موڈ آف نوٹریشن ہوتا ہے ان کو کنزیومر بھی بولتے ہیں اور جن کا ابزارٹی موڈ آف نوٹریشن ہوتا ہے ان کو ریڈیوسر بھی بولتے ہیں ریڈیوسر سے ہٹ کے ایک لفظ اور ڈی کمپوزر بھی اس میں استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تھا موڈ آف نوٹریشن تین ہیں آٹوڈرافک، انجسٹیو، ابزارٹیگ یا آٹوڈرافک، کنزیومر اور ریڈیوسر یا آٹوڈرافک، کنزیومر اور ڈی کمپوزر یا تین موڈ آف نوٹریشن ہیں اور دوسری جو بیس ہے وہ ہے سیلولر آرگینیزیشن سیلولر آرگینیزیشن اگر ہم بات کریں سیلولر آرگینیزیشن کے حوالے سے سیل کی تنظیم جیس طریقے سے میں نے بتایا ہویا آپ لوگوں کو کہ سیلولر آرگینیزیشن میں دو سیلز ہیں ایک کو نام دیتے ہیں پروکریاتک سیل اور دوسرے کو نام دیتے ہیں یوکریاتک سیل کا ایک پروکریاتک سیل اور دوسرا جو ہے وہ ہے یوکریاتک سیل وہ آرگینیزم جو پروکریاتک سیل پر مستمیلو ان کو بولتے ہیں پروکریاتک سیل پر مستمیلو ان کو بولتے ہیں پھر اس کے بعد آگے پھر ان کی تنظیم ہے جیس طریقے سے یونی سیلولر ہو گئے یونی سیلولر ایک چیز یاد رکھنی ہے جو پروکریاتک سیل یونی سیلولر ہوتے ہیں جبکہ یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں وہ سیمپل ملٹائی سیلولر بھی ہوتے ہیں وہ کلونیل ٹائپ کے اندر بھی ہوتے ہیں اور وہ ملٹائی سیلولر بھی ہوتے ہیں آپ یونی سیلولر پروکریاتک سیلولر بھی ہوتے ہیں یہ الیدہ گروپ بن کیا آرگینیزنز کا اور اسی طریقے سے یہ جو ہیں یوکریاتک سہ ہیں یونی سیلولر یوکریاتک ہیں اور ملٹائی سیلولر ایکریاتک سیلولر بھی ہوتے ہیں آرگی نزمز کے اور پھر اس کے بعد آگے جو آئے آپ ان کے کلاس فکیشن کے جو سسٹم ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آپ جو پہلا کلاس فکیشن کا سسٹم تھا وہ تھا طور کنگڈم سسٹم آف کلاس فکیشن سب سے پہلا جو تھا طور کنگڈم neighbour آف کلاس فکیشن طور کنگڈم سسٹم آف کلاس فکیشن کلاس فکیشن کا دو کینٹم پر موشتمل سسٹم اب اس کے اندر جو بیس تھی وہ تھا موڈ آف نیوٹریشن موڈ آف نیوٹریشن اب موڈ آف نیوٹریشن بیسیکلی دو ایک جو ہے آرٹو ٹرافک اور دوسرا جو ہے آرٹو ٹرافک ایس کنڈنم سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں کنسیومر اور ڈی کمپوسر کی بنیاد پر بھی گروپ نہیں بنائے گئے صرف آرٹو ٹرافک اور آرٹو ٹرافک کی بنیاد پر گروپ بنائے گئے اور آرگنیسم کو ڈیوائیڈ کیا گیا دو گروپ کے اندر ایک کو نام دیا گیا پلانٹی کا اور دوسرے کو نام دیا گیا انیمیلیا کا پلانٹی کے اندر آرٹو ٹرافک رکھے گئے آٹو ٹرافک رکھے گئے پلانٹی کے اندر اور اس کے ساتھ جو بیکٹیریا تھے ان کو بھی کنڈنم پلانٹی کے اندر رکھا گیا اور انیمیلیا کے اندر جو تھے ہیٹرو ٹراپس تھے ان پر رکھا گیا ہیٹرو ٹراپس پر رکھا گیا کن ڈام انیمیلیا کے اندر اور پھر اس کے بعد کچھ سینس دانوں کا خیال تھا کہ یہ سسٹم جو ہے ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن کا لیکن بہت سے نے کہا کہ نہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اس میں پروکریاتس اور یوکریاتس میں ڈیفرنٹس نہیں رکھا گیا کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن ڈام پلانٹی کے اندر بیکٹیریا پروکریاتس ہیں ان کو بھی رکھا گیا اور پلانٹی کے اندر پلانٹس یوکریاتس کو بھی رکھا گیا اور دوسری بار ایک جاندار تھا یوگلینا اس کے اندر دونوں خصوصیات تھے اینیمل والی بھی تھی پلانٹس والی بھی تھی آٹو ٹرافک موڈ آگ نوٹریشن بھی تھا ہیٹرو ٹرافک بھی تھا وہ کیسے اس کے اندر کلورو فیل موجود ہے اس کی باڑی کے اندر سن لائٹ موجود ہے تو اپنی قرآن کو تیار کر رہا ہے لیکن جب سن لائٹ موجود نہیں ہے تو وہ اپنی قرآن کو تیار نہیں کر سکتا اب قرآن تیار نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے پودوں کو اگر ان کا ایڈمسپیر مل جائے سن لائٹ مل جائے کارمر ڈای advertisers مل جائے وارٹر مل جائے کلورو فیل موجود ہو تو اپنی قرآن تیار کر سکتے ہیں یوگلینا کے بارے میں لیسی ہیں ایسی طریقے سے اپنی قرآن تیار کر سکتا ہے اگر سن لائٹ موجود ہے اگر اندھیرے میں چلا گیا تو اپنی قرآن تیار نہیں کر سکتا اب میرے بھی perché یوگلینا اور پلانٹس میں پلانٹس جب اپنی قرآن تیار نہیں کر سکتے تو وہ مر جاتے ہیں جبکہ یوگلینہ مرتا نہیں ہے وہ ہیٹرو ٹرافک موڈ اپ نوٹریشن کے ذریعے سے پراغ حاصل کر سکتا ہے پریپیر بھی کر سکتا ہے اور حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس وجہ سے ان خامیوں کو دیکھنے کے بعد ایک سہنستان تھا جس کا نام تھا انسٹ ہیکل انسٹ ہیکل نے اٹھارہ سو چیاسٹ کے اندر ایک تیسرا سسٹم جو تھا وہ متعارف کروا دیا جس کو نام دیا گیا پروٹیسٹا کا اس نے پروٹیسٹا کے اندر یوگلینہ لائک آرگنیزم جو تھے ان کو انکلوڈ کر دیا یوگلینہ لائک آرگنیزم جو آرگنیزم نہ پلانٹس کے اندر آ سکتے تھے نہ انیملز کے اندر آ سکتے تھے ان کو اس کے اندر پیا کر دیا انکلوڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد نائنٹین تھالٹی سیون کے اندر ایک سہنسدان تھا جس کا نام تھا ایچ ایٹن ایچ ایٹن نے دو ٹرمز مطارف کروائی پہلی جو ٹرم تھی وہ کیا تھی پروکریاتی اور دوسری جو ٹرم تھی وہ کیا تھی یوکریاتی پروکریاتی کیا ہے اس نے یہ ٹرم مطارف کروائی پروکریاتی کو مینشن کرنے کے لیے جس طریقے سے بیکٹیریا ہو گئے اور بلو گرین ایل جی ہوگی جس کو ہم زینو بیکٹیریا کا نام بھی دیتے ہیں بلو گرین ایل جی اور یوکریاتی جو اس نے مطارف کروائی اس نے پلانٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اینیبلز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور پھر اسی طریقے سے پنچائی بغیرہ ہو گئی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اب نینٹین تھرٹی سیون کے اندر پہلی مرتبہ جو تھا پروکریاتی اور یوکریاتی میں ڈیفرنس دیکھنے کو ملا ان بنیادوں کے اوپر پہلا موڈ آف نوٹریشن پھر اس کے بعد یہ سیل کی بنیاد پر فائیو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن بنائی گیا فائیو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن فائیو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کے مطابق آرگینیسن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فائیو گروپس کے اندر اور اس کی دو بیسز بنائی گئی پہلی سیلولر آرگینیزیشن کی اس کے اندر سیل کون سے ہیں آیا وہ یونی سیلولر پروکریارس ہیں یا یونی سیلولر یوکریارس ہیں یا سپر ملٹائی سیلولر یوکریارس ہیں یا کلونیل ٹائپ کے اندر ہیں یا ملٹائی سیلولر ہیں اور دوسری جو بیس تھی وہ کیا تھی موڈ آف نوٹریشن اب اس فائیو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کے مطابق آرگینیزم کے پانچ گروپ بنائی گئے پہلا جو گروپ تھا وہ تھا کینگڈا منیرہ اب کینگڈا منیرہ کے اندر یونی سیلولر پروکریارس کو رکھا گیا کینگڈا منیرہ کے اندر صرف اور صرف یونی سیلولر پروکریارس تھے اور پھر اس کے بعد دوسرا جو کینگڈم بنایا گیا وہ تھا پروٹیسٹا پروٹیسٹا کے اندر جو تھے یونی سیلولر یوکریارس رکھے گئے یونی سیلولر یوکریارس رکھے گئے کینگڈا منیرہ کے اندر اور تیسرا جو کینگڈا منیرہ وہ تھا فنجائی اور فنجائی کے اندر ملتائی سیلولر یوکریارس رکھے گئے جنگ کا موڈ آف نیوٹریشن جو تھا وہ ریڈیوسر تھا مطلق وہ دیکمپوزر رکھے گئے ان کے اندر انجیسٹی موڈ آف نیوٹریشن والے نہیں رکھے گئے اور چوتھا جو کینگڈم بنایا گیا وہ تھا پلانٹی پلانٹی کی اندر ملتائی سیلولر یوکریارس اور آٹو ٹراف رکھے گئے مطلق جو اپنی خواہ خود تیار کر سکتے تھے ملتائی سیلولر تھے یوکریارس تھے اور آٹو ٹراف تھے ان کو رکھا گیا کینگڈم پلانٹی کے اندر اور جو پانچمہ کینگڈم تھا وہ تھا انیمیلیا تھا اور اس کے اندر ملتائی سیلولر یوکریارس اور کنزیومر رکھے گیا مطلب جنگ کے اندر جو دیجیشن کا پراثیز ہے فوڈ کی ان کی باٹی کی کیویٹیز کے اندر ہوتا تھا آپ اس میں پانچ گروپیس طریقے سے بنایا گیا آپ ملتائی سیلولر یوکریارس بھی آ گیا ملتائی سیلولر یوکریارس بھی آ گیا ملتائی سیلولر یوکریارس آرگرو ٹراوڈ بھی آ گیا ملتائی سیلولر یوکریارس پروٹسٹہ کے اندر کیمٹ�� پروٹسٹہ کے اندر کیا انکلود ہوگئے یونی سللر یو قریاد میں کلونیل یو قریاد میں اور سمپل ملٹائی سللولر یو قریاد مساہے سمپل ملٹائی سلللر یو قریاد سوگئے کلیر میٹے اور پھر اس کے بعد 1988 کے اندر دو سینستان دکھے ایک نام تھا مارگولس اور دوسرا جو تاشو بارس انہوں نے ان پانچ kingdom system of classification کو موڈیفائی کیا موڈ آف نوٹریشن کی بنیاد پر سیلولر آرگینیزیشن کی بنیاد پر ان کی اندر سن کی بنیاد پر اور انہوں نے پانچ kingdom system of classification دیئے اس میں پہلا جو تھا kingdom unera اس کے اندر included تھے procrears اور دوسرا جو تھا وہ تھا kingdom product system تیسرا جو تھا سیم اسی طریقے سے kingdom فنجائی چوتھا جو تھا وہ تھا kingdom پلانٹی اور پانچوں kingdom انیمیلیا چکتا دیا ہے protest لو دو خوط دیولر ور چاہای ورطر اور جب پر اللہ ہے and see you again and wait for the next lecture